جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹرز امن پاکستان کے ساتھ میں ہوں اس وقت کراچی پریس کلب کے باہر اور کراچی پریس کلب کے باہر میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیری اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں اور یہاں پہ خورب جو ہے جنگوں گرفتار کیا گیا ہے کشمیری رہنما ہے ان کی گرفتاری کے ان کی رہائی کے حوالے سے اقوائے متحدہ اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے یہاں مطالبہ کیا جارہا ہے آئیے دیگر لوگ بات کرتے ہیں آئیے آج یہ مطالبہ کیا ہے کشمیریوں کے پرمظالم کا تو ایک عجیب ایک بہت بڑی طویل جو ہے وہ داستان ہے آج اسی داستان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ لے کر ہم یہاں کراچی پریس کلب کے حاضر ہوئے ہیں یہ ایک جو سوشل ایکٹیوٹ ویسٹ سے خرم پرویز جو ہے جو بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ایوارڈ دیئے گئے جن کو ریکنائز کیا گیا وہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے اور پوری دنیا نے انہیں تسلیم کیا تھا آج انڈیا جو ہے وہ عام لوگوں کو عام کشمیریوں پر تو ظلم کر رہا تھا لیکن آج اس نے وہ یہ سمجھنے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو مظلوم کشمیریوں کی بین الاقوامی طور پر جو وہ آواز بن سکے تو آج ہم یہاں پر ہیومن رائٹ ایکٹیوٹ جتنے بھی تھے یہاں سوشل جتنے بھی ایکٹیوٹ تھے وہ سارے لوگ جو وہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ مضامت بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کو جو ہے خورم پرویز کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے باقی لوگوں کی طرح لہٰذا ان کو گریفت ان کو ان کو رہا کروائے جائے دیکھیں مقبضہ کشمیر میں ظلمہ ستم تو زیادتی تو بہت ہو رہی ہے وہ کئی سالوں سے پچھتر سال ہو گئے لگے اب بھارت نے انڈیا نے جو متاسبانہ حکمات ہے بی جی بھی موڈی کی وہ تیسے درجہ کے اپریشن پر پہنچ چکی ہے اس سے پہلے سیاسی کارکونوں کو سیاسی جماعتوں میں پابندیے لگائی گئیں سیاسی لیڈروں اور سیاسی کارکونوں کو جیل ہوں وہ ٹارچر سیل میں اب وہ پہنچے ہیں کہ انسانی حقوق کے پیر جو اغام کر رہے ہیں صحافی ہیں وقیلہ ہیں سیول سوسائٹی کے نمائندہ لوگ ہیں ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہیں یا ان کو قتل کر رہے ہیں یا ان کو جو آرہا وہ گرفتار کیا جا رہا ہے فرم برویز بیل قومی تسلیم شدہ ایک سرکردہ ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ تھا جس کو یو انڈوں نے بہترین کارکردگی پہ اور انسانی حقوق کے تافز کی اس کے پیر آوارڈ دیا وہ ایشین ہومن رائٹس کانسل کے مرکزی چیرمن نے انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا اس بات کو یہ بتائے کہ جس بندے کو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ انسانی حقوق ایکٹیویسٹ ہے اس پر انہوں نے وہ دہشت گردی کا الزام لگا گرفتار کیا اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ وہ ٹارچر سیل میں اس کو شہید کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے آٹھ ہزار لوگوں کو شہید کر چکے ہیں اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے سفرہ اور ان کے سفارت خانے ساری دنیا میں اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ خرم پرویز کو رہا کیا جائے تاکہ وہ کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری حکومتوں کی کتنی دلچسپی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو آزار اٹھارہ کے بعد جس حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اس نے پاکستان کے کور ایشوز جتنے تھے چاہے کشمیر کا ایشو ہو چاہے سہر کریک کا ایشو ہو چاہے پاکستان کے مذہبی دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کرنا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے اسی طرح ہماری خارجہ پالیسی جو پوری دنیا میں ہونی چاہیے تھی جس طرح ریاست جمہ کشمیر کی آواز کو پوری دنیا پر انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت تھی ہمارے حکمران مکمل طور پر ناکام ہوئے پانچ اگس کے بعد اندوستان کا پرائیم نیسٹر پچاس سے زیادہ ملکوں میں جاتا ہے اندوستان کا وزیر خارجہ ستر سے زیادہ ملکوں میں جاتا ہے لیکن ہمارے ملک کے پرائیم نیسٹر اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ سوائے گفتن نشستن اور برخواستن کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں آج ہم یہی تجدید عید کرنے آئے اور اپنے حکمرانوں کے یہ متنبع کرنے آئے کہ اگر آپ لوگوں کی کشمیر کی آزادی کے لیے جو جدوجہد ہے ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کی اگر اس سے دلچسپی ختم ہو چکی ہے لیکن پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں گلگت بلتستانہ فاتح اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ریاست جمہ کشمیر کے عوام کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور آج کے دن ہم یہ تجدید عید کرتے ہیں کہ جب تک ریاست جمہ کشمیر کی آزادی نصیب نہیں ہوتی اور جب تک مقوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اپنی آواز اگر تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے